بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی حسبك اللہ و من اتبعك من المؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوغر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تمہ برہانوہ و آزمہ شانوہ و جلل ذکروہ و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی و بے قسام خاتم النبیین والمعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والی واسحابی و بارکا و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حذرات کو نیا حجری سال مبارک ہو اللہ کے فضل و کرم سے آج نیا حجری سال کا پہلا جمعہ المبارک ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور سال عطا کیا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہو ربِ ذوالجلال سالِ گزشتہ میں جو ہم آمالِ سالحہ کر سکے انہیں قبول فرمائے اور اس سال کے اندر ہم سے جو سستی کوتاہی اور غفلت ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے اور یہ جو نیا سال آیا ہے ربِ ذوالجلال اس کے اندر ہمیں برپور طریقے سے ان آمال کی توفیق دے جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ ان سارے کاموں سے ہمیں بچائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اجری سال کا آغاز امیر المومنین خلیفہ دوم حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے اسی مناسبت سے آج مرکزِ سراتِ مستقیم جامعِ مسجد رضاِ مجتباہ گوجناوالا میں شہادتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کو امامِ علی مقام سید الشہداء حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا جس سے اسلام کو اتنی قوت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین تو کہ مسلمانوں کی تعداد آپ کے ایمان لانے سے چالیس ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے لئے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے یہ پیروکار بھی کافی ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تب شعرہ اہلُ السماعِ بے ایمانِ عمر کہ حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان والوں نے بھی جشن منایا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جب آپ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو تربیت کی اور نگاہِ نبوت سے آپ کو جو فیض ملا تو اس سے اس حد تک آپ نے اروج پایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے آخری ایام میں یہ گفتگو کی جو محدث ثواب جلد نمبر ایک کے اندر صفحہ نمبر دو سو پینتیس پہ موجود ہے جس کو حضرتِ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے فَاقْتَدُو بِاللَّذَيْنِ مِن بَعْدِ وَأَشَارَعِ بَعْلَى عَبِي بَقْرِ وَعْمَرِ کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان کی اقتداء کرنا اور یہ جو اسلام کے احکام تمہارے سامنے بیان کریں ان کی پیروی کرنا سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان جو کہ محد السواب کی دوسری جلد میں پانچ سو آٹھ صفحے پر موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جُنَادِي مُنَادِن قیامت کا دن ہوگا تو مُنَادِی یہ اعلان کرے گا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے اَلَا لَا يَرْفَعَنَّ اَحَدٌ كِتَابَهُ اس وقت تک کوئی بھی اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں نہ پکڑے حتی یرفع عمر بن الخطاب یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں فَا يُجَا عُبِكَا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر تجھے لائے جائے گا مُبَيَّدٌ وَجْحُوْكَا درہا حال کہ تمہارا چہرہ بہت زیادہ روشنی بکھیر رہا ہوگا تُزَفُّ اِلَا رَبِّكَا تُجھے بناو سنگھار کے ساتھ تمہارے رب کی طرف روانہ کیا جائے گا کتابوں کا بے یمینے کا اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں ہوگا یعنی میدانِ معاشر کے اندر جو خصوصی عزاز ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا دنیا کے اندر آپ کی بنیاد پر جو اسلام کو غلبہ ملنے والا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا فرمایا کہ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے اور دروازہ سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے فرمایا کہ جب تک وہ دروازہ قائم رہے گا تو فتنیں بند رہیں گے اور جب وہ دروازہ نہیں رہے گا تو پھر امت میں فتنیں پھیل جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا دروازہ ٹوٹ جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اس دروازے کا ٹوٹنا یہ شہادت کی خبر تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے راوی جن کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا وہ حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ وہ خود ہی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو ان نے کہا بلکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے واقف تھے کہ کس دروازے کی بات ہو رہی ہے اور ٹوٹنے سے مراد کیا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اہدِ خلافت کے اندر جو قرآنی نظام تھا نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برپور طریقے سے زمین پر رائج کیا یعنی نینِ مفتوہ علاقوں کے لحاظ سے جامِ نظامِ حیات عطا کیا اور اس سلسلہ میں جو عدل و انصاف کے تقاضے تھے برپور طریقے سے وہ پورے کیے یہاں تک کہ محد السواب کی دوسری جلد میں چھے سو آٹھ سفے پر یہ موجود ہے کہ دس وقت بہرین سے مسک اور امبر کافی مقدار میں یہ خوشبویں پہنچیں کستوری اور انبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمائیے خوشبو میں سارے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی تھوڑی سب کے حصے میں آئے گی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو وزن کرنے میں مہارت رکھتی ہوں اور وہ وزن کر کے اس کی تقسیم کے لیے سب کے حصے بنائیں فَقَالَتْ لَهُ عِمْرَاتُ عَاتِقَا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنا جیدت الوزن وزن کرنے کے لحاظ سے مجھے مکمل صلاحیت حاصل ہے اور میں جتنا جتنا آپ بتاؤ گے اس لحاظ سے سب کے لیے حصے بنانے کا ذمہ لیتی ہوں یہ کام میں کروں گی تو آپ نے فرما نہیں یہ میں آپ کو ڈیوٹی نہیں دے سکتا تو انہوں نے پوچھا کس لیے کہ جب آپ نے خود یہ تجویز پیش کی تو جب اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت جو وزن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ کر سکتی ہے تو میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی مجھے یہ عزاز کیوں نہیں دیا جائے گا کہ میں یہ مالِ غنیمت تقسیم کروں مسلمانوں کے درمیان قَالَ اَخْشَ اَنْ اَنْ تَعْخُوزِيَهُ حَاقَزَ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں اس طرح ڈالیں اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وزن کرتے کرتے جس رام بندے کو عادت ہوتی ہے کہ خوشبو ہاتھوں کو لگے تو وہ اپنی گردن کو لگا دیتا ہے یا چہرے پہ مل لیتا ہے تو اتنی اگر آپ نے اپنے چہرے پہ مل لی یا گردن پہ لگا لی فَأَصَبْتِ فَضْلًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ تو پھر جو تمہارا حصہ ہے اس سے زائد تمہاری طرف چلی جائے گی اور میں نے یہ نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کی بیوی جو ہے وہ اتنا زائد حصہ بھی عام مسلمان عورتوں کے مقابلے میں حاصل کرے اس بنیاد پر آپ کے علاوہ اگر کوئی خاتون یہ ذمہ داری لے گی تو میں اس کو یہ ذمہ داری عطا کروں گا دوسرے مقام پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے بارے میں جب مسلسل کوفہ کے گورنر بدلنے پڑ رہے تھے اور مخصوص طرز کے لوگ تھے کوفہ کے تو حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورہ میں ایک دن یہ کہا کہ اعیانی اہل الکوفہ کوفہ والوں نے مجھے تھکا دیا ہے ان استعملت علیہم لینا استدعفوہ اگر میں ان پر کوئی نرم مزاج بندہ گورنر بناتا ہوں تو یہ اس کی نرمی سے غلط فیدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کا جو طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھے تب ہوں گے کہ سخت بندہ ان پر کوئی لگایا جائے وَإِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْهِمْ شَدیدًا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا جامع انسان جو مضبوطہ صاحب والا بھی ہو امین بھی ہو پہلے شرط ہے کہ وہ اسلام کے لحاظ سے کامل ہو سارے گرم سرد حالات کو جانتا ہو افہام و تفہیم کے ساتھ یعنی کسی طرح نہ تو یہ لوگ بے لگام ہو جائیں کہ ان کو ڈھاری کسی کا نہ ہو اور نہ یہ کہ یہ شکایتیں کریں تو ایسا بندہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کوئی مل جائے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس کو میں ان کے اوپر گورنر بناوں فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا وَاللَّهِ أَدُلُّكَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَوِي الْأَمِينَ المسلم تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ایک بندہ میں بتاتا ہوں یہ ساری شرطیں اس میں موجود ہوں گی مسلم بھی ہے قوی بھی ہے امین بھی ہے تو آپ اس کو کوفے پر گورنر بنا دیں فَأَسْنَا عَلَيْهِ عَمَر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے تو بھی مشکل حل کر دی اگر تمہارے پاس یہ ساری شرائط والا ایسا بندہ ہے مَنْ هُوَا بَتَاؤُوا وہ کون ہے قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے سیبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے لحاظ سے یہ میرٹ پورا ہے اور انہیں اگر بنایا جائے گا تو بہترین طریقے سے کوفے کا نظام چلائیں گے تو یہ ہے کہ کوفے والے نے کمزور سمجھیں گے اور نہ کوئی ایسی سختی کا معاملہ ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی تجویز صرف مسترد نہ کی بلکہ اس کو جھڑکی بھی دی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کے علاوہ کسی کا ارادہ کیا تھا یعنی میرے بیٹے کے لحاظ سے تو مجھے خیال بھی نہیں تھا اور اس بنیاد پر کہ آپ نے تجویز کیا میں ان کو وہاں گورنر کے طور پر نہیں بھیجوں گا اگر ان کے علاوہ کوئی تمہارے پاس ایسی شخصیت ہے تو انہیں کوفہ کے اندر نظام چلانے کے لیے میں بھیجوں گا چونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ مجھے ایسے رجال کی ضرورت ہے کہ جو زمین پر نظام عدل قائم کریں چونکہ ایک موقع پر جب آپ دوستوں کے ہمراہ بیٹھے تھے تو آپ نے پیش کش کی سب کے آگے کہ آج تمہارے دلوں میں جو بھی سب سے بڑی حاجت ہے اور ڈیمانڈ ہے تم دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کرو تو باقی سب جو تھے انہوں نے صدقہ و خیرات کی جو فضیلت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ نَتَمَنَّا مِلَ الْبَیْتِ اللَّذِي نَحْنُ فِيهِ کہ یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے چاندی سے بھر جائے اور یہ سارا سونہ چاندی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی حاجت بھی پوری ہو جائے اور جو غربت ہے وہ دور ہو جائے اور ہمیں ثواب مل جائے تو اگرچہ یہ بہت اچھی تمنہ تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا لَقِنْ اَتَمَنَّا رِجَالًا مِسْلَ عَبِيْ عُبَیْدَ وَهُزَيْفَةَ بَنِ يَمَان کہ میں تو اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے سونہ چاندی نہیں چاہیے مجھے حضرت مواز بن جبل جیسے سیاستدان چاہیے اور حضرت حضیفہ بن یمان جیسے ہستیاں کہ جن کو مفتوع علاقوں میں میں گورنر بناوں تو زمین پر اللہ کا نظام وہ قائم کریں اور کوئی شکایت نہ ہو اور عدل کے تقاضے پورے ہو سکیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زندگی میں جو ریایہ کی خدمت کا جذبہ تھا اس کا انداز بھی دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں اور سماجی خدمت کے جو ضابطیں ہیں اس کے لیے ایک میں یار کی حیثیت رکھتا ہے البدایہ ون نہایہ میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جب مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے تو ایک جگہ جو آبادیوں کے اندر خالی پڑی ہوئی تھی وہاں آپ نے ایک خیمہ لگا دیکھا آپ کے مطالعہ میں تھا کہ پہلے تو یہاں خالی جگہ ہوتی تھی اور آج یہ خیمہ لگا ہوا ہے قریب گئے تو اس خیمے کے اندر دروازے کے ساتھ یہ مرد بیٹا تھا اور خیمے کے اندر سے کسی عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی تھی آپ نے اس سے پوچھا من انتا کالا رجل من اہل البادیا جئتو الہ امیر المومنین اسیبہ من فضلہی کہ میں دور دراز ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور محتاج ہوں حاجت کے پیش نظر مدینہ منورہ آیا ہوں کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کر سکوں اور امیر المومنین سے کچھ تعاون حاصل کر سکوں لیکن پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گیا ہوں اور یہ عارضی طور پر یہاں خیمہ لگا کے محرات گزار نہ چاہتا ہوں تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے تیرے خیمے کے اندر سے تو اس نے یہ کہا کہ عمرات تم خوا دو یہ میری زوجہ ہے اور اس کے ہاں اس وقت بچے کی ولادت کا وقت ہے تو یہ سفر میں ہی ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ نے پوچھا حل اندہ آہد کیا کوئی خاتون اس کے ساتھ تعاون کے لیے یہاں موجود ہے قال تو اس نے کہا کوئی خاتون نہیں ہے ہم یہاں پردیسی ہیں اور اس طرح ہنگامی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ وہیں سے فوراً اپنے گھر گئے فقال لمراتہ ام کلسوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر جا کر حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جا کر کہا کہ رات کے وقت رب نے تمہیں بہت عجر کے کام کا موقع دے دیا ہے کیا آپ یہ عجر اور یہ نیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ اچانک جس کا آپ کے لئے موقع بن گیا ہے اور ساری تفصیل سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کام کے لئے تیار ہوں کہ میں اس پردیسی خاتون کے ساتھ جا کر تعاون کروں تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَخُزی مَا آکے مَا يُسْلِهُ الْمَرْعَ لِوْلَادَتِهَا کہ جو بھی ایسے موقع پر عورتوں کو چیزیں درکار ہوتی ہیں گھر سے وہ ساری چیزیں لے لو اور ساتھ ایک ہنڈیا بھی لے لو اور وَشَحْمِمْ وَحُبُوبُمْ مختلف قسم کے جو اناج کے دانے ہیں اور چربی ہے وہ بھی لے لو جس وقت زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر حضرت عمی قلسوم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات اس خیمے کے پاس پہنچے خود وہ دیگچہ اٹھایا ہوا تھا اور حضرت عمی قلسوم رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے پیچھے چلتی جا رہی تھی وہاں پہنچے تو فرمایا کہ ادخلی الى المرعہ آپ اندر خیمے میں چلی جائیں وَجَا حَتَّى قَعَدَى الْرَجُّلِ اور خود اس مرد کے پاس بیٹھ گئے فَقَالَ لَهُ اَوْقِدْ لِي نَعْرَا کہ آپ آگ جلائیں اس نے آگ جلائی فَأَوْقَدَى تَحْتَى الْبُرْمَى حَتَّى اَنْدَى جَهَا تو امیر المومنین نے اس فیملی کے لیے کھانا پکانا شروع کیا اتنے میں اس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی یہ پردیسی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہو ہیں جن سے ملنے کے لیے میں نے سفر کیا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا اسے پتا تب چلا کہ جب حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ نے اندر سے آواز دی کہنے لگیں یا امیر المومنین بشر صاحبہ کا بغلام یہ اپنے پاس بیٹھ ہوئے مرد کو بیٹے کی خوشخبری سنا دو کہ اس کی زوجہ کے ہام بیٹے نے جنم لیا ہے اللہ تعالی نے ان پہ بڑی مہربانی کی ہے ان کو بیٹے کی امیر المومنین خوشخبری سنا دیں فَلَمَّا سَامِعَ الْعَرَابِيُّ بِأَمِيرِ الْمُومِنِينَ جب اس دور سے آئے ہوئے عرابی نے بددو نے یہ سنا کہ یہ ہی امیر المومنین ہے اور یہ ان کی زوجہ ہیں کہ جنہوں نے میرے گھر میں زوجہ کی خدمت کی اور خود انہوں نے ہمارے لیے کھانا پکایا قَنَّهُ حَابَهُ تو وہ خوف زدہ ہوا کہ امیر المومنین اور یہ ساری صورتحال کہ میرے لیے اتنا کچھ انہوں نے احتمام کیا فَجَعَلَا يَتْنَحَا عَنْهُ تو وہ چاہنے لگا کہ میں کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں غیب ہو جاؤں کہ امیر المومنین اب یہاں سے چلے جائیں تو پھر میں آؤں فَقَالَ لَهُ مَقَانَكُ كَمَا عَنْتَا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو میں تمہیں یہاں سے بھیجنے نہیں آیا بلکہ تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں مَقَانَكُ اپنی جگہ بیٹھے رہو فَجَعَلَ الْبُرْمَتَا فَوَضَعَلَ الْبَابِ سب سے پہلے تو وہ دیکھ جاؤ اٹھا کر خیمے کے دروازے پہ رکھا سُمَّا قَالَ اَشْبِعِهَا تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اس خاتون کو یہ جو میں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا ہے سیر کر کے اسے کھلاو فَفَعَلَتْ انہوں نے اس کو ڈال کے دیا اس نے کھانا کھایا پھر حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ نے وہ دیکھ جاؤ اٹھا کر خیمے کے دروازے پہ رکھا اور فَقَامَ عُمَر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے فَآخَذَهَا فَوَضَهَا بَيْنَ يَدَي الرَّجُل آپ نے خود اٹھا کے اس اجنبی بددو کے سامنے وہ دیکھ جا رکھا اور فرمایا کُل وَيْحَاکَار اللہ تجھ پہ فضل و رحم کرے کھالو فَإِنَّكَ كَدْ سَحَرْتَ مِنَ اللَّلِ تُمْ پِشلی راج سے بھی جاگ رہے ہو وَقَالَ الْإِمْرَاتِهِ اور پھر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا اُخْرُ جِي وَقَالَ لِلْرَجُلُ اِزَاقَانَا لِلْرَجُلِ اِزَاقَانَ غَدًا فَاتِنَا نَأْ مُرْلَاقَ بِمَا يُسْلِحُكَا کہا کہ زوجہ محترمہ سے کہ ہمارا جو کام تھا ہم نے مکمل کر لیا اب باہر تشریف لائیں تاکہ ہم چلے جائیں اور اس شخصی جو کہا کہ جو تمہاری حاجت ہے اس کے لئے صبح مجھ سے ملاقات کرنا تاکہ میں مزید تمہارے ساتھ تعبون کروں یہ تھا انداز ریایہ کی خدمت کے لحاظ سے وہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جو حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیاست مدنی ہے اس پر دلالت کرتے ہیں اس میں آپ نے آپ نے سیاست کے فیصلوں کے اندر کوئی بڑا تھا یا چھوٹا عدل و انصاف کے سامنے کسی کو بھی ہجاب نہیں بننے دیا ایک موقع پر جب آپ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے فَاَقْبَلَ أَهْلُ مَكْأَ تو آپ کو دیکھ کر اہلِ مکہ اکٹھے ہوئے فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُمِنِينَ اِنَّ عَبَى صُفِيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ عِبْتَنَا دَارًا فَحَبَا سَأَنَّ مَسِيلَ الْمَا لِيَهَدِمَا مَنَازِلَنَا چونکہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے تو انہوں نے کوئی مکان تعمیر کیا جس سے قریب والی آبادی متصر ہو رہی تھی اس آبادی کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکان بنایا ہے جس مکان نے جو برساتی پانی ہے اس کو آگے سے روک دیا ہے تو اب نتیجے میں یہ پانی ہمارے گھروں کی طرف جائے گا اور ہمارے مکان گر جائیں گے تو آپ ان کو کہو کہ یہ یہاں سے پانی کا رستہ بنا ہے اور ہمارے گھر اس طرح محفوظ ہوں گے فاقبالا عمر وماہو دررا اکثر آپ کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے آپ اس مکان کے پاس پہنچے اور حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا قد ناسا با اہجارا انہوں نے بڑے بڑے پتھر لگا کر وہ جگہ ساری بند کی ہوئی تھی فقالا عرفہازہ تو کہا کہ نشانی لگا کر کہ یہ پتھر سائیڈ پہ کرو فرافہہو انہوں نے سائیڈ پہ کیا سمکالا وہازہ 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 یعنی پانچ جو بڑے پتھر تھے ان کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ یہ سارے یہاں سے سائیڈ پہ کرو اور پانی کا رستہ بناو حتی رفعہ اہجارا کسیرا یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بہت سے پتھر وہاں سے اٹھا لیے سمستقبال عمر القعبہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رستہ بنوا چکے تو قعبہ کی طرف متوجہ ہوئے قعبہ کی طرف موں کر کے آپ نے کہا الحمدللہ اللہ لزی جعلا عمر یعمر ابا سفیان بمتن مکہ تا فیوتی اہو فرما ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس خدا نے عمر کو یہ حمد دی ہے کہ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سرداری کو نہیں دیکھا بلکہ نظام عدل کو دیکھا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو آرڈر کیا کہ وہ رستے سے پتھر اٹھائیں اور کہا پھر ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے حضرت ابو سفیان کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائی کہ میرا کہنا انہوں نے مانا اور جو لوگ متصرین تھے ہم نے ان کی ریلیف کے لیے یہ احتمام کیا تو اس پر یعنی اللہ کی تعریف کی کہ میں اس بات کا مرتقب نہیں ہوا کہ میں کہتا کہ کمزور بندہ ہوتا پھر تو میں رستہ بنواتا اور ایک قریش کے سردار کو میں کیسے کہوں تو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے انہیں اس کام کے لیے متوجہ کیا اور پھر رب زلجلال نے انہیں بھی یہ توفیق دی کہ انہوں نے امیر المومنین کی بات پر غور کیا اور فوراً ان لوگوں کے لیے احتمام کیا جن کے مکان گر جانے کا خدشہ تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ریایہ کے لیے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف قسم کے احتمام کر رکھے تھے اور اس میں آپ نے ایک موقع پر یہ اعلان بھی کیا اگرچہ اس پر مکمل عمل تو نہ ہو سکا اور اتنے میں وصال ہو گیا آپ فرمانے لگے لائن نشتو اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ لَأَسِیرَنَّ فِرْرَئِيَّةِ حَوْلَا فرما ایک پورا سال میں اسلامی سلطنت میں گشت کروں گا پورا سال میں وہ سفر پر رہوں گا اور میں بیس بدل کر یا ویسے خود ڈائریکٹ ریایہ کے حالات کو معلوم کروں گا اور اس کے لحاظ سے فرمایا کہ فَإِنِّ عَلَمُ أَنَّ لِلنَّاسِ حَوَاجِ تُکْتَا وَدُونِ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی کچھ حاجات ہیں یعنی اگرچہ میں نے دروازے پہ دربان بھی کھڑا نہیں کیا ہوا اور جو آتا ہے وہ مجھ کو مل لیتا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کوئی مجھ تک جو رسائی ہے وہ مشکل ہے اور وہ جو چاہتے ہیں مجھے کہنی سکتے مجھ تک پہنچنی سکتے تو وَأَمَّا أَمَّا أَمَّا أَمَّالُهُمْ فَلَا يَدْفَعُونَهَا بات برپور طریقے سے پہنچاتا بھی یہ سارا شام ہی کا علاقہ شمار ہوتا تھا اور جو اب شام ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ جو یہ قریب جو ریاستے ہیں اور فرما سمہ اسیرو الالجزیرہ پھر میں جزیرہ چلا جاؤں گا فا اقیمو بہا شہرین وہاں بھی دو مینے گزاروں گا سمہ اسیرو الالکوفہ فا اقیمو بہا شہرین پھر میں کوفے کا سفر کروں گا اور اس کے گرد و نوا میں دو مہینے گزاروں گا سمہ اسیرو الالبسرہ اس کے بعد بسرہ اس کے گرد و نوا کے اندر میں وقت گزاروں گا یعنی اتنی آپ کو تڑپ تھی کہ کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے کہ جو اس کے کوئی مطالبات ہوں اور میں بے خبر رہوں ان باتوں سے اور وہ اسی طرح ہی اپنے مطالبات لے کے کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود دورہ کر کے سب کے حالات معلوم کروں اور اس کے مطابق نظام عدل کے اندر مزید بہتری لاؤں اس میں سے کچھ علاقوں کا دورہ آپ نے کیا بھی تھا لیکن مکمل دورے سے پہلے ہی آپ کی شہادت ہو گئی اور بات لوگوں کے مطالبات سننے کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کُنَّا مَا عُمَرْ فِي مَسِیرٍ ایک سفر میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ساتھ تھے فَأَبْ سَرَا رَجُلًا يُسْرِو فِي سَیْرِهِ تو دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ تیزی سے آپ کی طرف چل رہا ہے تو آپ پہچان گئے کہ اِنَّا حَاظَرْ رَجُلْ يُرِی دونا کہ یہ ہمیں ملنا چاہتا ہے اس لیے ہمیں دیکھ کے دور سے ہماری طرف اس نے چلنا شروع کر دیا ہے فَأَنَا خَا تو آپ نے اُنٹنی بٹھا دی کہ اسے آ لینے دو اور پھر اس کی بات سن کے آگے جاتے ہیں فَجَا رَجُلْ وہ بندہ آیا فَبَقَا اور رو پڑا جب وہ رویا بقا عمر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے یعنی اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کے رونے پر رو پڑے قَالَ مَا شَانُوْ کَا تو پھر پوچھا کہ کیوں روتے ہو فَقَالَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اِنِّي شِرِبْتُ الْخَمْرَةِ کہ امیر المومنین مجھ سے جرم ہوا کہ میں نے ماذا اللہ شراب پیا لیکن مجھے جو شریح سزا ہے اس سے زیادہ دی گئی اور اپنے گورنر کی شکایت لگائی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت لگائی فَدَرَبَنِي ایک تو انہوں نے مجھے کوڑے مارے وہ تو مجھے لگنے تھے لیکن سب وعدہ وجہ ہی انہوں نے میرا چہرہ بھی سیاہ کیا شراب کے اس پاداش میں کوڑوں کے ساتھ میرا چہرہ سیاہ کیا اور وطوفہ بھی اور مجھے بازاروں میں چلایا جب میرا چہرہ سیاہ کر کے تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اس کی شکایت جو ہے وہ آپ کے سامنے لگانا چاہتا تھا اور ساتھ یہ ہے کہ جو گورنر ہیں ہمارے انہوں نے پھر لوگوں کا مجھ سے بائیکارٹ بھی کروا دیا لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ کوئی میرے پاس نہ بیٹھے تو کوئی مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں سب نے مجھ سے بائیکارٹ کر دیا ہے تو فَهَمَمْتُو اَنْ آخُذَ سَيْفِ فَأَدْرِبُ بِي عَبَا مُوسَى اَوْ آتِهْكَ فَتُحَوِّلَنِي اِلَا بَلَا دِلَّا عَرِفُ فِيهِ تو میں دو باتیں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے ملاقات ہو گئی ہے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی میری تظلیل ہوئی کہ میں حضرت ابو موسیٰ شریف پہ حملہ کر دوں تلوار کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ میں اگر ان پر حملہ نہیں کرتا تو میرے ذین میں تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو آپ مجھے کسی ایسے ملک بھیج دیں کہ جہاں مجھے جانتا کوئی نہ ہو کہ یہاں تو مجھے بڑی شرمندگی ہے اس ماحول میں رہنے کے لحاظ سے تو مجھے دوسری جگہ بھیج دیں اور دوسری جگہ سے مراد لے رہے تھے کہ جو بلاد شرک ہیں یعنی مسلم کنٹری نہ ہو کیونکہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر تو میں پھر پہچانا جاؤں گا تو میں کسی دار الحرب میں مشرقوں کے دیش میں چلا جاؤں آپ سے اجازت لے کر یہ میرے دل میں تھا تو اس لیے میں اب آپ سے ملا ہوں تو اب آپ میرے لیے کیا حکم کرتے ہیں فبقا عمر آپ دوبارہ رو پڑے وَقَالَ مَا يُسُرُّنِي أَنَّاكَ لَحِقْتَ بِعَرْدِشِكْ وَأَنَّ لِي قَزَا وَقَزَا فرما میرے نزدیک کسی مسلمان کا مشرقوں کے دیش میں جانا اتنا کبھی کام ہے اگر مجھے کروڑوں خزانے بھی کوئی دے دے تو ان خزانوں کے عوض بھی میں اپنا بندہ کافروں کے دیش میں نہیں بھیجوں گا تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں یعنی یہ جو آج ہمارے لئے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں کہ ویسٹ کے شیطان گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ ہمارے اتنے بندے وہاں پر ہیں اور وہ بھی چوڑے ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو اتنی آبادی دن کی پہلی ہمارے قبضے میں ہے یعنی اصل دار الاسلام چھوڑ کے دار الکفر جانا یہ جہاد کے لئے تھا یا تبلیغ کے لئے تھا روزگار کے لئے مسلمانوں کے دیش میں اسے چھوڑ کر دوسرے دیش میں مستقل اقامت اختیار کرنا اس کے بہت سے مفاسد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے فرمایا اگر وہاں کا کوئی بندہ مسلمان ہو جائے جو جدی پوشتی کافر تھا فرمایا اگر وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرے گا تو اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا کہ وہ وہاں رہ کر اس کی آگ ان کی آگ کو نہ دیکھے یہ کسی طرح بھی ان کی صحبت میں نہ رہے یا تو وہاں اپنا لوہ منوائے اور جھنڈا گاڑے اور اس طرح رہے یا پھر وہاں سے ہجرت کرے ہجرت کرے گا تو پھر اس کی نمازیں قبول ہوں گی یہ سنو نبی دعوت اور دیگر سیاستہ میں وہ حدیثیں موجود ہیں تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بندے کے جانے کا سوال تھا کہ وہ کہیں بلاد شرک میں چلا جا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جاتا ہے یا جہاں بدپرستی کی جاتی ہے ایک بندے کے جانے کا سواب تھا اپنے فرما کروڑوں خزانے مجھے کوئی دے دے اس تیرے عوض میں اور تجھے وہاں بھیجنا چاہے تو میں تو پھر بھی اجازت نہیں دوں گا مفت میں میں کیسے تجھے جانے دوں اور فرمانے لگے کہ یہاں کی صورتحال اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تبدیلی لاتا ہوں سمہ کاتبہ الہ ابی موسیٰ پھر حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا فرما انہ فلانا اتانی فلان بندہ میرے پاس آیا فَذَاكَرَا كَذَا وَا كَذَا اور اس نے یہ صورتحال اپنی بیان کیے فَإِذَا عَتَاكَ كِتَابِي یعنی آپ کو یقین ہو گیا کہ بندہ سچ بول رہا ہے اور اس سے یہ زیادتی ہوئی ہے فَإِذَا عَتَاكَ كِتَابِي حَاذَا فَأْمُرِنَّاسَا اَنْ يُجَالِسُوهُ وَأَنْ يُخَالِطُوهُ جوں ہی میرا خط آپ تک پہنچے تو آپ آرڈر دے لوگوں کو کہ وہ اس کے پاس بیٹھا کریں وَأَنْ يُخَالِطُوهُ اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں اسے یہ نہ لگے کہ میں اجنبی ہوں یعنی یہ آپ نے اس پر اضافہ کیا ہے جو شریح حد ہے اس سے بڑھ کر آپ نے سزا دی ہوئی ہے اس کے لیے بیرون ملک کسی دوسری شرک کی ملک میں جانا تو جائز نہیں لیکن اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اس سے لوگ بائیکارٹ کریں اور ساتھ یہ کہا وَأَنْ تَعْبَا اگر یہ پکی توبہ کر چکا ہے یا تمہارے سامنے آئندہ شراب کے لحاظ سے پکی توبہ کرے تو فَقْبَلْ شَهَادَةُ پھر اس کی گواہی بھی قبول کرو یعنی اس کو یوں نہ کہو کہ بالکل ریجیکٹ ہو گیا ہے توبہ کے لحاظ سے اس کو چانس دو اور ساتھ ہی آپ نے اس کو پوشاک عطا کی دورانِ سفر ہی وَأَمَارَ لَهُ بِمِعَتَىٰ دِرْحَمْ اور دو سو دِرْحَمْ بھی اس کے ہاتھ میں دیئے اس طرح یعنی اس کی پوری دل جوئی کی اور اس کا یہ مکمل احتمام کیا تو اگر یعنی وہ حدود کے نفاظ میں سخت تھے تو اتنی سختی تھی جتنی سختی چاہیے اور اس کے سوا اگر کسی گورنر نے بھی کی ہے تو آپ نے اس کے لحاظ سے فوراً اقدامات کیے ہیں اور پورا نظامِ عدل جو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو نافذ کیا یہی وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی تھی جو محد السواب کی تیسری جلد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر تم اپنی مجالس کو موطر کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری محفلیں خوشبودار ہو جائیں تو پھر حضرت عمر کا کچھ ذکر کر لیا کرو کہ ان کے ذکر سے محفل موطر ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہمارے بادشاہوں کو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات سے فیض جاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے مرقد پر نور پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے میرے استازِ گرامی اور ہزاروں علماء کے استاز حافظ کریم بکش صاحب آج ان کا بیسال ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی نمازی جنازہ ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين